ادھر جی ڈیو نیتا راجیو رنجن اور فلللن سنگھ نے کہا کہ نتیش کمار نے کل بیس دنوں تک انتظار کیا جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تب نتیش کے پاس کوئی وکلپ ہی نہیں بچا ان سے خاص بات کی ہمارے سیوگی سنتوش تیواری نے اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن نتیش کمار جی نے جب یہ بات سامنے آئی اور سی بی آئی کا جب ویڈ ہوا ساتھ تاریخوں ساتھ جولائی کو اور کل تھا چھبیس پیس دن تک انہوں نے انتجار کیا کہ کوئی جنتا کے سامنے آخر ہم پولٹیکل راجنیتک پارٹی چلاتے ہیں ہمارے ہماری جو سب سے بڑا دائی تو ہے وہ جنتا کے پرتی ہمارے اتردائی ہیں اور ہم انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنتا کو آپ افغد کرائیے جنتا کو سارے تطھ ان کے سامنے رکھ دی جب نہیں آیا تو ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا مینڈیٹ کی بات کہی جاری ہے کہ چناؤ مینڈیٹ اس بات کے لیے تھوڑی تھا کہ ہم بھرستہ چار میں بینامی سمپتھی کاروپ ہم پر لگے گا اور آپ ہم کو بچاؤ کریے اس کے لیے مینڈیٹ نہیں تھا اور اس کے لیے مہا گٹھ وندھن کا نرمان ہوا تھا راجیب جی جن پرستتیوں کی بات کر رہے ہیں ان پرستتیوں میں جی ڈیو کو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بیہار کے بھیتر مینڈیٹ کی بات ہوئی تھی اور ایسے میں رجی ڈیو اور کانگریس اسی کا حوالہ دیتے ہوئے جنتہ کے بیچ میں ہے بہومت ایک ایسا پرسکشن ہوگا جس میں کہیں نہ کہیں جی ڈیو اور بی جی پی کا شکتی پردشن بھی ہے سنتوش تیواری نیوز ورلڈ انڈیا بٹنا